استقبال ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھنا سکھانا میں آج کی ویڈیو میں ہم قاضی عبدالودود سے مطالق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے آخر تک چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ نام قاضی عبدالودود ہے دوسرا پوائنٹ قاضی عبدالودود 1896 ایسوی میں بیہار میں پیدا ہوئے اور انتقال 1984 ایسوی میں پٹنا میں ہوا تیسرا پوائنٹ قاضی عبدالودود کے والد کا نام قاضی عبدالوحید تھا چوتھا پوائنٹ قاضی عبدالودود 1923 ایسوی میں انگلستان گئے تھے جہاں سے معاشیات میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیریشٹری بھی پاس کی تھی پانچوہ پوائنٹ قاضی عبدالودود انگلستان سے واپس آنے کے بعد خدا بخش اور انٹیل لیبریری پٹنا سے واوستہ ہوئے تھے چھٹا پوائنٹ قاضی عبدالودود نے پٹنا سے رسالہ معیار 1936 ایسوی میں جاری کیا تھا ساتوہ پوائنٹ قاضی عبدالودود ایک عظیم محقق تھے جنہوں نے محمود شیرانی کے روایت کو آگے بڑھایا آٹھوہ پوائنٹ قاضی عبدالودود نے پٹنا سے تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا نوہ پوائنٹ قاضی عبدالودود نے غالب سے متعلق چوکہ دینے والے حقائق پیش کیے ہیں دسوہ پوائنٹ قاضی عبدالودود کے مطابق تحقیق کسی عمر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ قاضی عبدالودود کی تصانیف ہے پہلا تفسیروں کے مجموعے اس میں ہیں اشترہ سوزن اور آیارستان آیارستان میں تین کتابوں یعنی پہلا دیوان فائز مرتبہ مسعود حسین رزوی دوسرا ہے مرکہ شورہ مرتبہ رام بابو سکسینہ تیسرا ہے میردقی میر حیات اور شائری تالیف خواجہ احمد فاروقی پر تفسیرہ ہے اس کے علاوہ طویل مزامین عوارہ گرد اشعار جہانِ غالب اور تعیونِ زمانہ سہتِ مطن آپ کا مشہور مضمون ہے قاضی عبدالودود کی ترتیب کردہ کتابے دیوانِ جوش دیوانِ رضا قطعات رضا تذکرہ ابنِ طوفان قاطِ برحان تذکرہ مسررتِ افضا قطعات دلدار دیگر کارنامے ہیں غالب بحثیت محقق یاد داشتِ حائق قاضی عبدالودود یاد داشت حائق قاضی عبدالودود غالب کا فرضِ استاد معاصرِ غالب تفسیرہِ فرہنگ اس کے علاوہ ہم نے یہ پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے اس طرح سوزن میں بھی دو کتابیں شامل ہیں پہلا ہے امدہ تذکرہِ سرور مرتبہ فاروقی دوسرا ہے شاد کی کہانی شاد کی زبانی پر تفسیرہ ہے تو یہ تھی قاضی عبدالودود سے کچھ اہم معلومات تو ویڈیو میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور جان نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں